بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو ہے جی ہماری بہت زبردست ٹپس پر اور یہ ٹپس ساری ہیں کلیجی سے ریلیٹڈ اکثر جب ہم بکرائید کے موقع پر کلیجی کا یوز کرتے ہیں کبھی اسے بھون کر کھاتے ہیں یا پھر کبھی اس کا سالن بناتے ہیں تو کیا ایشو آتا ہے کہ کلیجی کا میں سے جو بلڈ ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ریموو نہیں ہو سکتا اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ سمیل آتی ہے کلیجی میں سے جس کی وجہ سے عموماً لوگ کلیجی کھانا پسند نہیں کرتے لیکن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں کلیجی کو صاف سترا بلکل سمیل سے فری کرنے کا بہت ہی زبردست طریقہ گھر پر ایزی لی آپ ان دو چار چیزوں کی ہیلپ سے صاف کر سکتے ہیں کلیجی کو جو چلیے دیکھتے ہیں کہ میں نے کلیجی کس طرح سے کلین کی ہے سب سے پہلے جی ہم نے دیکھیں یہاں پر کلیجی لی ہے ون کےجی میرے پاس مٹن کی کلیجی ہے آپ بیف کی کلیجی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چکن کی کلیجی کو بھی آپ اسی طرح واش کر کے صاف کر سکتے ہیں یہ میں نے دھولی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیچیز میں میں نے اس کو کٹ کیا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سب سے پہلے لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون یعنی اگر ایک کلو کلیجی ہے تو آپ نے ایک چمچھی لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے ورنہ اگر 2 کلیجی سوری کلیجی ہے تو آپ نے 2 ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے لیسن اس کے علاوہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر وینیگرز یعنی سرکہ سرکہ نہ موجود ہو تو لیمن کا یوز کر لیں لیمن جوز کا یہ ایڈ کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے کلیجی میں جتنا بھی ایکسٹرا بلڈ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا ریموو ہو جائے گا یہ ایڈ کر دیا ہم نے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور لیسن ڈالنے کا بھی یہاں پر مقصد یہ تھا کہ اس سے ہمارے جو کلیجی میں سمیل ہوگی بلکل وہ ختم ہو جائے گی جر سے ہی ختم بلکل تو یہ ساری مکسنگ اچھے سے ہو چکی ہے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر وان ٹیبل سپون نمک ایٹ کیا ہے سالٹ یہ بھی مکس کر دیں گے اچھے سے اور اس کو چھوڑ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے ڈھک کرنا تاکہ سارا خون وغیرہ اور سمیل ختم ہو جائے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے کلین کر لینا اچھے سے پانی سے واش کر لینا یہاں پر لیسن کے جو پیسٹ ہے اگر آپ نے وہ دردرہ سا کیا ہے کوٹا ہے تو کچھ ذرات لیسن کے رہ جائیں گے لیسن اچھے سے واش نہیں ہو پائے گا لیکن کوئی بات نہیں لیسن نہ بھی واش ہو کیونکہ لیسن تو ہمارے اگے یوز ہوتا ہے جب ہم سالن بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بس صرف آپ کا جو نمک اور وینیگر ہے وہ اچھے سے ساف ہو جانا چاہیے وہ اچھے سے ریموو ہو جانا چاہیے کلیجی میں سے اور اب آپ فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں کلیجی کی کتنی اچھے سے ہماری کلیجی سافٹ سافٹ سی ریڈی ہو گئی ہے اور بلکل اس میں سے کوئی بلڈ بلکل نہیں رہا اور بلکل سمیل بھی نہیں رہی انشاءال آپ اس طریقے کو ضرور ٹرائے کریں اور پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کی کلیجی میں سے جتنی سمیل تھی وہ ساری ختم ہو چکی ہے یا نہیں چلیے جی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ